بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں سفید افشاہ سٹوڈنٹس ہم کر رہے تھے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون کے قویسٹن نمبر ون سے ایٹ تک ان کی ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں آج کی ویڈیو میں قویسٹن نمبر نائن اور ٹین کریں گے قویسٹن نمبر نائن میں آپ کو کہا گیا ہے فائنڈ ویلیو آف وائی آپ نے اس قویسٹن میں ویلیو آف وائی کو فائنڈ کرنا ہے ایف پوائنٹس پوائنٹس آپ کو دیں گے پی کیو اینڈ آر وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کولینئر پوائنٹس ہیں کولینئر کا آپ کو بچھو میں بتا چکی ہوں کہ وہ پوائنٹس جو کہ سارے کے سارے ایک ہی لائن پر ہوں وہ کولینئر پوائنٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کولینئر پوائنٹس ہیں آپ نے ویلیو آف وائے کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز بچے یاد رکھیں جب آپ کو کلینئر پوائنٹس دیے گئے ہوں ویلیو آف وائے آپ نے فائنڈ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے سلوپ لیتے ہیں ٹھیک ہے سلوپ میں پی کیوں کا سلوپ لے لیں گے اور کس کا لے لیں گے کیوں آر کا لے لیں گے اور مزید اس میں ایک چیز بچے یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو ہم سلوپس لیں گے ٹھیک ہے تین سلوپس ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے دو سلوپ اگر ہم لیں گے تو اس کے ذریعے ہی ہم ویلیو آف وائے کو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین سلوپس لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ ویلیو آف وائے فائنڈ کرنے کے لیے ہم دو سلوپ لے لیں گے اور اس کے بعد ان کو کیا کریں گے ان کو ایکول کر لیں گے اور ایکول کے بعد پھر ہم ان کا کیا فائنڈ کر لیں گے ادھر سے ویلی آف وائ کو فائنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کوئیشن نمبر نائن کا سلوشن کرنے لگے ہیں یہاں پہ پی کیو این آر ہمیں دیا گیا ہے یہ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ اندر کوارڈینیٹس ان کے گیون ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ گیون پوائنٹس جو ہیں کو لینئر پوائنٹس ہیں تو ان کے سلوپس بھی کیا ہوں گے ان کے سلوپس ایکول ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پہ لکھ چکی ہوں آپ لوگوں نے بھی ایسے لکھنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ایم کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے سلوپ کو یعنی سلوپ آف جو پی کیو ہے ٹھیک ہے جو ہم اس کا لیں گے وہ ایکول کس کے ہوگا سلوپ آف کیو آر کے اور یہ جو ہے سلوپ کس کے ایکول ہوگا سلوپ آف آر پی لکھ لیں یا پی آر لکھ لیں تو اب یہاں پہ یہ تینوں سلوپس کیا ہوں گے ایکول ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم نے چونکہ اس پیسٹن میں ویلیو آف وائ کو فائنڈ کرنا ہے تو ہم کوئی سے دو سلوپس فائنڈ کر لیں گے ادھر سے پھر کیا کر لیں گے ویلیو آف وائ کو فائنڈ کر لیں گے تو میں سلوپ پی کیو اور کیو آر کا فائنڈ کر لیتی ہوں تو سلوپ آف سب سے پہلے لگایاں پہ لکھ لیتے ہیں سلوپ آف پی کیو ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا ہے اور اسی سائیڈ پہ میں سلوپ آف کیو آر بھی لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو نکال لیتے ہیں اب سلوپ آف پی کیو اس کو میں کیا کہہ لیتی ہوں اس کو ٹھیک ہے ایم سے رپریزنٹ کر لیتی ہوں اور یہ پی کیو آپ لاسٹ پہ لکھ دیجئے گا پی کیو ٹھیک ہے اور یہاں پہ لگائیں گے فارمولا وائی ٹو مائنس وائی ون ڈیوائیڈڈ بائی ایکس ٹو مائنس ایکس ون ٹھیک ہے اب پی کیو سلوپ کے لیے بچھو آپ نے کیا کرنا ہے پی اور کیو جو پوائنٹس ہیں ان کو لینا ہے آپ کے سامنے یہ پی کیو پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے سلوپ اس میں جو کوارڈینٹس کیون ہیں ان کو ہم جیسے پچھلے کوئیسٹنز میں ہم نے کیا تھا ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو ان کو کہہ لیں گے ٹھیک ہے اب ویلیوز ہم پٹ کر لیں گے پی اور کیو کے لیے ٹھیک ہے اب وائی ٹو وائی ٹو یہاں پہ ٹو ہے تو یہاں پہ میں ٹو لکھ کے مائنس وائی ون وائی ون وائی ہی ہے تو وائی لکھ دیں گے نیچے ایکس ٹو ایکس ٹو ہمارے پاس فائی ہے فائی لکھ کے مائنس ایکس ون ایکس ون فور ہے یہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا اب ٹو مائنس وائی تو ایز اٹیز رہے گا 5 میں سے آپ نے 4 کو مائنس کرنا ہے تو 1 آ جائے گا اور یہاں سے جو آپ لکھ دیں ساتھ سلوپ آف پی کیو فائنڈ کر رہے ہیں ساتھ پی کیو لکھ دیں اور یہ کس کے ایکول آ چکا ہے 2 مائنس وائے کے ایکول آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سلوپ آف پی کیو فائنڈ کر لیا ہے یہاں پہ ساتھ یہ آپ کومہ لگا کے اگلا کام کر لیں یا آپ ایک لائن بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد سلوپ آف کیو آر ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے کون کون سے دو پائنٹس لے لیں گے کیو اور آر لے لیں گے تو یہاں میں آپ کے سامنے پائنٹس شو کر دیتی ہوں کیو پائنٹ ہے 5 اور 2 اور آر جو ہے وہ ہمیں دیئے گا 6 2 y پلس 1 ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے بچو یہ والا جو ہے x کوارڈینیٹ ہوتا ہے یہ y اور یہاں پہ یہ x ہے اور یہ ساری ٹرم جو ہے y کوارڈینیٹ کہلائے گی اس کو ہم پریویس کسٹن کی طرح ہے اس کو x1 اس کو y1 اس کو x2 اور اس کو y2 کہہ لیتے ہیں اس پوری ٹرم کو 2 y پلس 1 کو ہم y2 کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم سلوپ آف کیو آر فائنڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں m اور 7 میں لگا دیتی ہوں فارمولا y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ٹھیک ہے m لکھ کے اب کیا کر دیں گے اس میں values put کر دیں گے y2 y2 ہمارے پاس ہے 2 y plus 1 minus y1 y1 ہے 2 یہ لکھ دیں گے نیچے x2 x2 6 ہے minus x1 5 ہے ٹھیک ہے یہ لکھ دیں گے اب کیا کریں گے آپ دیکھیں بچو کہ یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جو minus 2 ہے یہ plus 1 ہے یہ ایک minus کی term ایک plus کی ہے تو minus کریں گے تو 2 y تو ایسی رہے گا لیکن 2 میں سے 1 کو minus کیا تو ہمارے پاس 1 آئے گا اس کے ساتھ minus کا sign بھی آئے گا کیونکہ بڑی رقم 2 کی ہے نیچے 6 میں سے 5 کو minus کیا 1 آ گیا اور جو چیز بھی 1 پہ divide ہوتی ہے تو answer اوپر والا ہی رہتا ہے 2 y minus 1 ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے slope find کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ points کیا ہیں collinear points ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے slopes جو آئے ہیں ان کو ہم equal کریں گے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں slope of pq is equal to slope of qr یہ جو ہم نے find کیا ہے نا بچھو یہ qr slope ہے ٹھیک ہے اور یہ والا ہمارا pq تھا اب ان دونوں کے جو pq کا answer آیا ہے اور qr کا وہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے equal کا sign درمیان میں آ جائے گا pq کا کیا آیا ہے 2 minus y اور جو slope of qr ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے 2 y minus 1 اب چونکہ ہم نے y کی value کو find کرنا ہے y والی terms کو excite پہ کر لیں گے اور constant terms کو excite پہ کر لیں گے یہ minus y اور یہ plus 2 y اس طرف آئے گا تو minus 2 y ہو جائے گا یہ minus 1 ادھر ہی رہے گا لیکن یہ plus 2 ادھر آ کے minus 2 ہو جائے گا یہ ایک minus کی term ہے یہ بھی minus کی term ہے دو minus والی terms کو add کریں گے minus y minus 2 y تو یہ minus 3 y بنے گا minus 1 اور minus 2 دونوں کو add کریں گے minus 3 بنے گا ٹھیک ہے اب ہمیں صرف y کی value کو find کرنا ہے اس کے ساتھ یہ minus 3 multiply اور دوسری طرف جا کے کیا ہوگا divide ہو جائے گا تو یہاں پہ سے کیا ہوگا minus 3 minus 3 سے cancel ہو جائے گا y کی value 1 آ جائے گی تو یہی ہم نے y کی value find کرنی تھی تو یہ ہمارا question 9 complete ہو چکا ہے question number 10 کرتے ہیں exercise 8.1 کو question number 10 ہے prove by using slopes that points یہ آپ کو 3 points given ہے اور vertices of right angle triangle آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ان کے جو slopes ہیں ان تینوں کے slopes آپ نے find کر لینے ہیں مطلب a b slope b c slope and c a یا a c slope یہ آپ نے find کر لینے ہیں تین سلوز جب آپ find کر لیں گے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ vertices of right angle triangle ہیں یا نہیں تو وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے لئے اب آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں کی effect کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں if m1 and m2 are gradients of two perpendicular lines then آپ دیکھیں جو right angle triangle وہ ہماری کیسے ہوتی ہے آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھا دیتی ہوں جس میں 90 degree کا angle بنتا ہے یہ 90 degree کا angle یہاں پہ بن گیا تو یہ جو triangle ہے اس میں دو lines ایک یہ lines یہ lines کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے perpendicular ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم تین slopes find کریں گے ان میں سے دو slopes ہم ایسے choose کریں گے جن کا product لیں تو وہ minus 1 کے equal آ جائے ٹھیک ہے یعنی دو slopes کو ہم آپس میں multiply کریں گے تو اس کا answer اور ہمارا minus 1 کے equal آنا چاہیے یہ ہم نے اس میں apply کرنا ہے question number 10 کا solution کرتے ہیں question number 10 کے solution پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تینوں slopes پہلے find کر لینا ہے slope of a b slope of b c slope of a c یہ find کر کے پھر ان تینوں slopes میں سے آپ نے دو slopes کو دیکھنا ہے کہ جن کا ہم answers کو multiply کرتے ہیں تو ہمارا equal کے بعد minus 1 آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم step wise کام کریں تو آپ کو سارا clear ہو جائے گا سب سے پہلے میں slope of a b find کر لیتی اس کے لیے a اور b point میں یہاں پہ لکھ چکی ہوں جیسے previous questions پہ ہم نے x1 y1 کہا تھا اس کو بھی ہم ایسے ہی کہیں گے یہ x2 اور یہ y2 ہو جائے گا اب ہم slope of a b find کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں slope of a b یہ لکھ لیں یا just m لکھ لیں اور سات a b لکھ لیں اور اس کے بعد لگا دوں گی فارمولا y2 minus y1 divided by x2 minus x1 اب کیا کریں گے values کو put کریں گے y2 کی value آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ minus 5 ہے minus 5 لکھ کے minus y1 minus y1 جو ہے minus 1 ہے ٹھیک ہے تو minus minus ہو جائے گا plus تو یہاں پہ plus 1 آ جائے گا x2 x2 یہاں پہ minus 5 ہے لکھ کے minus x1 تو minus کیا کر دیں گے ہم 3 کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ minus 5 میں سے 1 کو minus کریں گے minus 4 آ جائے گا minus 3 اور minus 5 2 minus کی term سے ان کو add کریں گے minus 8 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم کیا find کر رہے ہیں slope of a b find کر رہے ہیں اب کیا کریں گے 4 کی table میں دونوں کی cutting ہو جاتی ہے 410 4 420 8 اور یہ minus کا sign minus سے cancel ہو جائے گا تو slope of a b یہاں سے ہمارا کیا آ جائے گا 1 by 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک slope ہمارا آ چکا ہے تو میں یہاں پہ اس کو آپ کے ساتھ میں show کر دیتی ہوں اب یہاں پہ ہم second page slope of bc find کریں گے اس کے لیے میں کومہ لگا لیتی ہوں یا آپ اس میں line بھی draw کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں m لکھ کے ٹھیک ہے ساتھ میں bc لکھ دوں گی اور اب slope کے لیے فارمولا apply کروں گی y2 minus y1 divided by x2 minus x1 اب کیا کریں گے یہاں پہ اس کو x1 y1 کہیں گے اس کو x2 y2 کہیں گے values put کریں گے y2 3 minus y1 minus y1 minus 5 تو minus plus ہو جائے گا x2 1 minus x1 minus plus ہو جائے گا تو یہ plus کیا آ جائے گا یہاں پہ آپ کا آ جائے گا 5 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 5 آ گیا اب 5 میں 3 کو add کریں گے تو 8 آ جائے گا نیچے کیا آ جائے گا 6 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ہم نے 2 کی table پہ cut کر لیا ہے 2 3 6 2 4 8 تو یہاں سے ہمارا slope of bc جو ہے وہ کیا آ چکا ہے 4 by 3 آ چکا ہے یہ ہمارا second slope آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا third slope کو find کر لینا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں slope of ac ٹھیک ہے اب ہم ac slope find کر رہے ہیں اس کے لیے میں point a اور c لے لیتی ہوں ٹھیک ہے تو a point جو ہے وہ ہمارا کیا ہے 3 اور minus 1 اور c جو ہے وہ ہمارا کیا ہے 1 اور 3 اس کو بھی ہم کیا کہیں گے x1 y1 جیسے کہ ہم کہتے آ رہے ہیں x2 y2 اس کے بعد ہم slow find کرنے کے لیے یہاں پہ میں m لکھ دیتی ہوں 7 ac لکھ دیتی ہوں فارمولہ لگاتی ہوں y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم values put کریں گے y2 کی value آپ دیکھیں 3 ہے یہ 3 لکھ دیا minus y1 minus y1 جو ہے minus 1 ہے تو پلس ہو جائے گا پلس 1 ہو جائے گا x2 1 ہے minus x1 جو ہے minus 3 ہو جائے گا اب یہاں آپ ان کو add کریں گے 4 اور نیچے minus 2 آئے گا آپ دیکھیں بچھو یہ تو یہاں سے ہمارے پاس جو slope کی value آئی ہے minus 2 کچھ بچھے اس چیز میں بڑے confuse ہو جاتے ہیں کہ یہ equal تو ایک ہی line میں ایک دفعہ ہی آتا ہے بچھو آپ کو بتاتی میں چلوں کہ یہاں پہ میں equal کے بعد جو next کام کرتی ہوں وہ show کر رہا ہوتا ہے next line کو ہی ٹھیک ہے کیونکہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے ویڈیو بھی لنسی ہو رہی ہوتی ہے تو بہت آگے تک کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ equal جو لگا دیتی ہوں وہ equal to کا sign آپ کو یہ show کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اگلا step ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ ہمارا یہاں پہ slope of ac کیا آ چکا ہے minus 2 یہ ہمارے پاس third slope آ چکا ہے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو points ہمیں given ہیں یہ vertices of right angle triangle ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دو slopes لیں گے جن کا product کریں گے تو اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں no ٹھیک ہے product کر لیتے ہیں no products of slope یہاں پہ آپ بھی لکھیں گے no product of slopes ٹھیک ہے اب ہم ان میں سے کون سے دو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ minus 2 ہے اور ایک کا آیا ہے one by two ان دو کو لیں گے کیونکہ ان دو کو لے کے ان کی جب cutting وغیرہ کریں گے ہمارے پاس minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گی slope of a b multiply by slope of a c ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں جو a b کا آیا تھا وہ one by two تھا multiply by اور a c کا کیا آیا minus two اب یہ جو two اس two سے cancel ہو کے کیا آ جائے گا minus 1 آ جائے گا اور ہم نے یہی لانا تھا یہ جو minus 1 آتا ہے تو یہ show کرتا ہے کہ یہ جو points ہیں یہ vertices of right angle triangle ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو angle یہاں پہ 90 degree کا بنتا ہے یہ show کرتا ہے کہ یہ right angle triangle ہے ٹھیک ہے 90 degree کا جو بن رہا ہے اب اس میں یہ والا اس کو a point کہہ لیتے ہیں اس کو b کہہ لیتے ہیں اس کو c کہہ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو lines ہیں ٹھیک ہے یہ a b اور یہ a c یہ ایک دوسرے کے perpendicular ہیں تو یہاں پہ آپ last میں لکھ دیں as a b and a c r ٹھیک ہے perpendicular ہیں تو آپ نے پھر کیا کر دینا ہے آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ جو points ہیں vertices of right angle triangle ہیں تو یہ کیا ہیں ہمارے پاس perpendicular ہیں اب ہم نے کیا کہہ دینا ہے last place so given points are ٹھیک ہے ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ آپ سلوپ کے ذریعے بتائیں کہ یہ given points vertices of right angle triangle ہیں ٹھیک ہے so given points are vertices of right angle triangle triangle یہی بچو ہمیں question میں کہا گیا تھا کہ سلوپ کے ذریعے آپ یہ find کریں کہ یہ جو points ہیں right angle triangle کے vertices ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بچو ہم solve کر چکے question number 10 ہمارا complete ہو چکا ہے again میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ question number 10 میں آپ نے تینوں slope find کرنے ہے تینوں slope جو find کر لیں گے تو پھر کوئی سے دو slope آپ نے ایسے choose کرنے ہے جن کا product لیں تو وہ equal to minus وانا آجائے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہمارا question تھا total اور question number 10 complete ہو چکا ہے next ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کے questions کریں گے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں thank you and Allah حافظ